مٹی کا چھول ہمیں لکڑی دودھ میں بنائیں گے چھائی جب جل جائے گا ہم اس پر کیا کریں گے دودھ کی دیکچی ڈال کے پہلے دودھ کو اچھی طریقے سے بوائل کر لیں گے کیونکہ ہم ابھی فورڈانی خرید کر لے کر آئے ہیں جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے یہ گلاب خاص ریڈ ریڈ آم ہے اور یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے ہم پریویس ویڈی میں بھی آپ کو اس آم کے بارے میں بتا چکے ہیں یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی ٹیسٹی عام ہوتا ہے اور اس آم کو مجھے نام نہیں پتا تو چلیے دیکھئے دودھ اچھی طریقے سے بوائل ہو چکا ہے تو تو اب ہم لوگ پین چڑھا چکے ہیں تو اب ہم اس میں کیا کرنا ہم لوگ تو بنا رہے چائے تو یہ ہے چائے پتی چائے پتی اب ہم دودھ میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے انداز سے آپ کو چائے پتی ڈالنا ہے چائے پتی کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چینی چینے کے بغیر تو چایا دھوڑی ہے تو اس لئے اس میں دو چھٹکی دو چمچ چینی اور اسے اور چینی چینی اتنا بنائیے کہ نہ زیادہ میٹھا ہو نہ زیادہ پھیکا ہو زیادہ میٹھی چائے بھی اچھی نہیں لگتی ہے اب اسے اچھی طریقے سے آپ کو پکا لینا ہے یہ دیکھئے اس میں اُبال آنے لگا ہے اور اسے اُبالنا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اسے پییں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مٹی کا چولہ بنا ہوا اس میں ہم لگی ڈالکی سے بنا رہے ہیں ایکچولی چولہ پر چائے بہت تیسٹی بنتی ہے تو اسی لئے ہم سوچیں کیوں نہ ہم مٹی کے چولے پر چائے بنایا جائے اور ہمیشہ تو یہ موقع ملے گا نہیں کہ آپ مٹی کے چولے پر چائے بنایا کبھی کبھی یہ سا موقع ملتا ہے تو کیوں نہ ہم لائف کو انجوائی کیا جائے اور مٹی کے چورے پر چائے بنایا جائے اور یہ بہت ہی دیسٹی بھی بنے گا تو اسے اچھی طریقے سے بوائل کرتے رہنا پانچ سے دس منٹ تک اسے کیا کرنا ہے اچھی طریقے سے بوائل کرنا ہے تاکہ چائے اچھی طریقے سے پک جائے اور پتی اپنا ارخ نکال دے جس سے اس میں پتی کا اور خرچی طریقے سے آ جائے گا اور یہ دیکھئے چائے بنایا جائے گی کیونکہ ہم اسے اچھ طریقے سے بوائل کر رہے ہیں اور اب دیکھئے یہ سوک کے اتنا تھوڑا سا بچ گیا ہے کیونکہ ہم اسے بہت زیادہ بوائل کیے ہیں اور اب اسے ہم کپ میں ڈال لیں گے چھان کے اور یہ دیکھئے چائے تیار ہے پینے کے لیے یہ دیکھئے ہم نیچر کے ساتھ چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا آس پاس پیر پودھا رہے تو چائے پینے میں بہت سوادست لگتا ہے اور اب میری چائے تیار ہے thank you so much for watching my video اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چائے کو subscribe ضرور کرنا